تو حضرت یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے یہ اصاف بتائے ہیں اور میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کا بھی معاملہ چل رہا ہے اور جا بھی کہیں نہیں سکتے تو ان میں سے ان اصاف کو میرا خیال ہے پیدا کرنے کی محنت کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے اور کس کو پہلے شروع کیا جائے کیا کیا جائے کوئی حکمت عملی کیونکہ بہت بڑا زخیرہ ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ یہ تو لاک ڈاؤن ہے اور اس میں جو ایٹی ایٹی جو اصاف اور اخلاق والی اللہ کے ہیں بہت سے تو ایسے جس میں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے ایسے انسان باہر جائے تو پتہ چلے کہ بھی کیا بھاؤ بکتی ہے اور بعض ایسے کہ گھر میں بیٹھ کے انسان تصور باندے تو بہرہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے یہ جو کہتا ہے اپنے آپ کو مٹانے کا جو تصور ہے اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنے کا تصور جو ہے یہ ایک سمجھو سارے کے سارے اصاف کا خلاصتہ انہوں نے چوڑا ہے بس جس نے اپنے آپ کو مٹانا سیکھ لیا اور مٹنے کا تصور کر لے کہ یا اللہ بس مجھے جو حقیر فقیر ہوں اور بس آپ اس سے مجھے اپنی حقیقت دکھا دیجئے تو جو اس راستے پر چل پڑا تو سمجھو اس کو سب کچھ مل جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ڈھلوان جہاں ہوتی ہے پانی ادھر ہی آتا ہے جہاں ڈھلوان ہوگی اپنے آپ کو جتنا جھکا ہوگی اللہ کا فیضان ادھر ہی آئے گا تو سب سے آسان ہے گھر بیٹھے آپ اسی کا مراقبہ کریں اپنی پانچ نمازیں پڑھیں تلاوت کرو اپنا مراقبہ کریں اس بات پر کہ میں کیا ہوں میری کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے انہیں ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے کوئی ہے کہ یہ چمڑی کے ڈسٹمبر سے یہ ہماری اندر کی نیازتیں چھپا رکھی ہیں اور اپنے ستاری کے پردے سے ہم نے اخلاق کی جو بدبو کو اللہ نے چھپا رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے تو اپنے آپ کو سب سے کم تر اور وہ میں اکسید حضرت امام العلیہ حضرت مولانا آمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کا وہ شیر پڑھا کرتا ہوں جو تحجد میں وہ دعا کیا کرتے تھے وہ جھومتے تھے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے یہ پوری دعا ہے پھر اس دعا کا ورد کرے کہ یا اللہ بس میری ہستی مٹا دے پھر اپنے آپ کو جیسے مٹائے گا اللہ تبارک وطا اس کو اٹھائے گا تو اس کے لئے سب چیزیں آسان ہو جائیں گی تو ان تمام اصحاب میں میں یہ جو وصف اپنے آپ کو مٹانے کا اس کا صور بانت کے روز مراقبہ کرے اور باقی اصحاب تو ہیں ہی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے ویسے لاکڈون میں جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو میں نے کہا اللہ تبارک وطالعہ کے 99 نام یاد کر لیں 99 نام یاد کر لیں اور ظاہر ایک اللہ کے 99 نام یاد کرنے کا مطلب ہے اللہ کے 99 جو اصحاب وصفات ہیں اس کا غلبہ آپ پر ہو جانا ہے اور اللہ کی صفات کا غلبہ جب آپ پر ہوگا تو آپ کا نفس مغلوب ہوگا یا مغلوب ہوگا تو سمجھے نفس ٹوٹا اور مغلوب ہوا تو اللہ تبارک وطالعہ کے عظمت آپ کے اوپر چھائی تو بندگی کی حقیقت مل جائے گی اس لئے وہ نام یاد کریں بس یہ دو کام کریں لاکڈون میں انشاءاللہ بیڑا پار ہے بہت شکریہ